دوستو کافی لوگ کے گلے میں اس طرح کی داغ ہو جاتے ہیں یا پھر کئی لوگ کے پیر ہاتھوں میں بھی اس سے داغ ہو جاتے ہیں تو ان کالے داغوں کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستو تو آج میں ایسا جادوی نسخہ لے کر آئی ہوں ایسے گھریلو اپائے لے کر آئی ہوں جس کے ایک ہی بار کے استعمال سے جو کالا داغ ہے نا وہ سارا گائب ہو جائے گا اس کو اگر آپ نورملی بینا کچھ کیے بینا کچھ ہوم ریمیڈی کے اگر آپ سابون سے نکالنے چاہتے ہیں یا اگر اگڑتے ہیں تو یہ بلکل بھی داغ نکلتے نہیں ہیں گردن پر تو پڑتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھٹنوں پر کوہنی پر بھی ایسے نشان بڑھ جاتے ہیں کالے کالے اگر آپ بھی اس داغ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہوم ریمیڈی دوستو اس کو استعمال کر کے دیکھے گا ایک ہی بار میں آپ کا جتنا بھی کالا پن ہے سارا نکل جائے گا دوستو نہ کیول کالے داغ دھبیں ہٹانے میں بلکہ آپ کی رنگت کو نکھارنے میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ پیروں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں گردن پر لگا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ پیر بھی کافی جلدی تین ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ہاتھ پیروں پر لگائیے آپ کے ہاتھ پیر بھی سندر اور گلوئنگ ہو جائیں گے چلی دوستو اب بینہ دینی کے فٹا فٹ سے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ویڈیو شونے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیچے کیونکہ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے روز لاتی رہتی ہوں ساتھ ہی ویڈیو پر چھوٹو سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک ایک لائک میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو لینی ہے وہ ہے ایک چمچ بیسن اب اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کو ملانی ہے دوستو وہ ہے بیکنگ سوڑا یعنی جو کھانے والا سوڑا ہوتا ہے نا ہم ایڈلی، ڈوسا یا پھر کےک وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں وہی یہاں پر میں نے کھانے والا سوڑا ایک چھوٹھائی چمچ لیا ہے ساتھی ایک چھوٹھائی چمچ آپ اس میں ڈال دیجئے ہلدی پاوڈر یہاں پر جو ہلدی پاوڈر لیے میں نے وہ کستوری ہلدی پاوڈر ہے وائل ٹرمریک جس کو بولتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی آئیورویدک سٹور میں مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کچن والی ہلدی کا کونٹریٹی کم رکھے گا کچن والی ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں اور بس ایک چھوٹھائی چمچ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے ہنی یعنی کی شہد اب آپ کو ملانا اس میں کول گیٹ توت پیسٹ آپ ملائیے کوئی بھی وائٹ کلر کا توت پیسٹ ملائیے میں نے کول گیٹ لیا ہے آپ کوئی بھی دوسری کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں لیکن وائٹ ہی آپ کو ملانا ہے کوئی جل والا توت پیسٹ آپ کو یہاں پر نہیں لینا ہے اور جتنا ایک بار کے برش میں آپ استعمال کرتے ہیں توت پیسٹ کو اتنا ہی آپ کو کونٹریٹی آپ پر لینی ہے اب اگلی چیز آپ کو ملانی ہے وہ ہے شیمپو کوئی بھی شیمپو آپ لے لیے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ شیمپو آپ یہاں پر تھوڑا سا لے لیجئے تو قریب آدھا چمچ میں نے آپ پر شیمپو ملائے ہیں ساتھ ہی میں آدھا چمچ نیمبو کا رس یہ آپ کو ضرور ملانا ہے یہ آپ کی سکن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے داگ دبوں کو دور کرتا ہے یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ بینیفیشل ہیں آپ کے لیے آپ کی داگ دبوں کو ہٹانے کے لیے کہ آپ اس کے ریزلٹس دیکھ کر حیران ہو جائیں گے دوستو لاسٹ میں میں نے آپ پر ملائے ہے کچھا دودھ جی ہاں اگر آپ کے پاس کچھا دودھ ہے تو وہ ملائیے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہیں ہے مان لیجئے تو آپ اُبلا ہوا دودھ بھی تھنڈا کر کے آپ یہاں پر لے سکتے ہیں لیکن کچھا دودھ لیں گے تو اس کا ریزلٹ اور بھی آپ کو اچھا ملے گا سبھی چیزوں کو آپس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اب یہ جو ہماری ریمیڈیا بن کے ہو گئے یہ دوستو بلکل تیار اس کو یوز کیسے اور کپ کرنا ہے سارے ڈیٹیلز بتاؤں گی ویڈیو کے ان تک یہ ضرور بنی رہیے گا کچھ بھی آپ کو میچ میں سکپ نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کو ویسا ریزلٹ نہیں ملے گا جیسے آپ کو ملنا چاہیے دوستو جو ہمارے گلے میں ایسے طریقے کے داغ ہوتے وہ دھیری دھیری کر کے بڑھنے لگتے ہیں بہت لوگوں تو آپ نے دیکھاؤں گا پوری گردن ہی ان کی کالی رہتی ہے تو جو پیسٹ آپ نے بنا کر کے تیار کیا ہے اس کو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے لگا لیجئے لیکن دھیان رکھے گا جس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں آرام سے لگا سکتے ہیں کئی بار تو کئی لوگوں کے جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر بھی کافی کالا کالا سا جم جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس رمیڈی کو لگا سکتے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ کو اس کو لگانا ہے بلکل آپ کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو لگائیے دوستو جب تک میں اس رمیڈی کو لگا رہی ہوں آپ پر مجھے ہی بتائیے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس کونی سے دیکھ رہے ہیں آپ کا نام آپ کی جگہ کا نام تاکہ اگلے ویڈیو میں میں اپنی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو تھانکس کہ سکوں اور مجھے سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ میری ویڈیو کہاں کہاں تک لوگ پسند کر رہے ہیں زیادہ موٹا لیئر آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے پتلا سا ہی لیئر لگائیے ہلکی ہاتھوں سے مساج آپ کو ضرور کرنی ہے اب داک کے اوپر لگائیے پانچ منٹ کے لئے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے اب پانچ منٹ کے بعد میں جو نیمبو ہم نے نیمبو کا رس نکالا تھا وہی اس کا چھلکہ میں نے آپ پر لیا ہے اور ہلکی ہاتھوں سے بس نیمبو کے چھلکے کی مدد سے میں اس طریقے سے رب کر رہے گا جتنا بھی کالاپن ہے بہت تیجی سے اس سے دور ہو جائے گا آپ چاہیں تو پانچ منٹ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں دس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑے گی پانچ منٹ میں ہی یہ جو ریمیڈی ہے اپنا اثر دکھانے لگ جائے گی کم سے کم ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نیمبو کے چھلکے سے اس طریقے سے رگڑیے اس کے بعد آپ کو گیلے کپڑے سے پوچھ لینا ہے وائپ آؤٹ کر لیجئے یا پھر دھو دیجئے تو میں آپ پر گیلے کپڑے کو لے رہی ہوں اور اچھے سے آپ کو پوچھ کے بتاتی ہوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا بڑیا سا ریزلٹ ہمیں ملا ہے یہ جو پورشن ہے کافی کالا ہو گیا تھا یہ کالی سی پٹی تیار ہو گئی تھی اور جتنا بھی ٹائننگ ہے کالا پن ہے پورا کا پورا ریموو ہو چکا ہے اور چاہے کتنا ہی پورا نہ داکیوں نہ ہو سارا کا سارا دوستو ایک ہی بار میں آپ کا ریموو ہو جائے گا کر کے دیکھئے ریمیڈی چوئے آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو یہ تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب کا نہ بلکل نہ بھولے ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سادہ شیئر ضرور کریں اپنی دوستو میرے شیطاروں میں تاکہ آپ کی ذریعے ان کی بھی مدد ہو جائے thank you so much for watching this video friends ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care